اسلام علیکم ملین ایرو اور وہ لوگ جو ٹائٹل دے کے آئے ہیں ویڈیو کا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اگر ہم نے اپنی جو بقواسیات ہیں وہ درست نہ کی اور یہ بقواسیات بہت زیادہ ہیں بہت ساری شدید ہم میں بیماریاں دیٹ آنکھ چپکنے میں ہم تبدیل کر سکتے ہیں لیکن تبدیل ہم نہیں کرتے جن میں سے نا ایک بیماری ہے یار ہم لوگ غلط جگہ انویسٹ کرتے ہیں ہم لوگ بجائے کے فیکٹریان لگانے کے بجائے کے یار ہم فارمنگ کریں ہم ہم اسی فارمنگ لینڈ کے اوپر بھائی سوسائیٹی کے بعد سوسائیٹی کھول رہے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے بھائی ہمارا پیسہ پھانس جاتا ہے بڑے سے بڑے فیمس سے فیمس بندے کو دیکھو تو وہ پلازو میں سوسائیٹیز میں پیسہ سمٹو میں ٹونس رہے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے we have these floods because we do not have jungles we do not have زمینیں جو سے absorb کرتی ہیں we have so many other natural disasters اور ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا ہے اتنا پیسہ آتا ہے فوراں سے جا کے پارک ہو کے فانس جاتا ہے تو یہ ہماری پہلی بکواسیات میں سے چیز ہے دوسری ہے جی ہم اب بھی اس دور میں ہم ہے تو نہیں وہ سارے لوگ رٹے کو ترجیح دے رہے ہیں over تعلیم over education over skills اب بھی اپنے بچوں کو آپ کو پتہ کدھر بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں وہ بڑی عادت ہم لوگ yeah we deserve to default تاکہ ہمیں بھی IMF کریں وہ چیزیں جو دوسرے ملکوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لام ہم بنیں کسی کے ٹھیک ہے شاید ہم پھر صدرے ہیں تیسری بکواس عادت ہماری وہ یہ ہے کہ اب بھی ہمارے لوگ گورنمنٹ جاب کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ کہ کاروبار کی طرف میں آپ کو بتا دوں نوے فیصد لوگ دنیا میں جاب کرتے ہیں اور ان کے پاس دنیا کا دس فیصد وہ پیسہ ہے دولت ان کے پاس ہے دس فیصد لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس نوے فیصد دولت ہے تو عقل کہتی ہے کہ اس دور میں رائٹ آؤ ان پاکستان لکھ میں جاب کے حلاف نہیں ہوں جس کو کرنی ہے جی بس ملائے not against it لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو رائٹ نا ان کو کاروبار میں ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو یہ سبق نہیں سکھانا چاہیے بھائی جا فلان ڈگری لائے تاکہ تجھے میں گورنمنٹ جاب میں پھنسا دو تاکہ وہاں پہ تُو لٹرلی کھانا پوری کار کوئی کام نہ تجھے کرنا پرے اور تیری زندگی سوکی گزر جائے سوکی زندگی اس پاکستان میں زلالت کی زندگی ہوگی if we default تو یہ ہماری تیسری بری عادت ہے چوتھی جو ہمیں بری عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ rich quick schemes کے پیچھے باگتے ہیں فرساج ہو گئی جی فلانی ہو گئی جی ون کوئن ہو گئی بھئی اس میں پیسہ ڈالیں گے رات و رات امیر ہو جائیں گے اس حد تک کہ ہمارے جو freelancers ہیں تقریباً دنیا میں ہر جو platform ہے اس پر ہمیں حکیر نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو جو جان کا الٹا tactic ہوتا ہے وہاں پہ جا کے عزماتے ہیں ہمارے ہاں کہتے تو ہیں یار پی پال اس لیے نہیں آئی کیونکہ due to regulations برائے also believe کہ ہمارے ہاں AdSense باریکی سے دیکھی جاتے ہیں آسانی سے automatic approval نہیں ملتا کیوں پاکستانی بہت سارے اٹھے tactics کر چکے ہیں سکیم کرنے کوشش کرتے ہیں ان platform کو paypal کو بڑے سے بڑا سکیم پاکستانیوں نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو جہاں ہمیں حلال کی روزی مل رہی ہے جہاں ہمارے بہت سارے سیانے بچے بہت ساری foreign currency ہمارے لیے لا سکتے ہیں گار بیٹھ کے ہماری باجیاں کام کر سکتے ہیں ادھر بھی جا کے ہم انگل جا کے کرتے ہیں تو یہ جو انگل والا ہمارا ہے نا بڑی عادت یہ ہمیں چھوڑنی پڑے گی پانچویں ہماری بڑی عادت ہے یہی یار کاہلی بھائی manufacture کچھ نہیں کرنا وہی پلاٹو میں پیسے پارک کر دینے ہے فیکٹریہ نہیں لگانی منی فیکٹریز نہیں لگانی امپورٹس جتنی مرضی بڑھتی جائیں ایکسپورٹ ہم نے نہیں بڑھا نہیں اور بھائی government کا کام نہیں ہوتا آپ کا کام ہوتا ہے فرد سے بنتی ہے وہ پتہ نہیں کیا جو بھی علامہ اقبال نے کہا تھا جو جسٹ تھی نا وہ یہی تھی کہ مجموعہ قطرے قطرے سے سمندر بنتر وہ قطرہ آپ قطرہ گندہ ہوگا ایک ٹینکی میں پشاب کا تو وہ ساری ٹینکی خراب ہو جائے گی تو سارے یہ نو اپنی تھوڑی ذمہ داری اٹھاؤ یہ نا سوچو کہ ایک government سارا میری لیے کرے گی اور یہ بھی ہماری ایک بیماری ہے گورنمنٹ پہ ہم نے سب کو ٹھینک دیا ہے گورنمنٹ زندہ آباد اور اس کے نارے لگا لیں گے لیکن اپنا کبھی نہیں لگائیں گے اپنی چھوٹی فیکٹری نہیں لگائیں گے لاکھ رپے کی لیکن کسی کی شادی پہ تیس لاکھ ہرچ ہو دیں گے کیوں؟ ساتھویں چیز ہماری ناک کٹ جائے گی اور بھائی ناک کیا آپ کے گلے کٹنے ہیں انقریب ٹھیک ہے؟ آپ نے خود ہی کٹنے ہیں آپ نے فاقوں سے مرنا ہے بکر ہوتا ہے نا دی فالٹنگ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے آٹھویں چیز کہ آپ نے خود مختاری میں نہیں جانا آپ چاہتے ہو کہ بھائی جو ملک ہے نا وہ کرزے پہ چلتا رہے ہیں ہینڈ ٹو ماؤٹ چلتا رہے بٹ ہماری یہ جو اوور یار ایمپلوئیڈ گورنمنٹ ہے نا جس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو یار ایسے وہ صفح کیا کہتے ہیں پلٹنے کے پیسے ملتے ہیں بیریئر اٹھانے کے پیسے ملتے ہیں بھائی بیریئر اٹھے گاری پیچھ میں سے گوزر جائے ایک ایک جگہ پہ پتہ نہیں دس از چوک ادھا رکھے ہوتے ہیں فضول عودے لگائے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے کام کرنا ہی کوئی نہیں جب تک وہ نہیں ہم صداریں گے اور وہ کیوں کب صدرے گی مانتے ہیں کہ گورنمنٹ ہے پھر گورنمنٹ بندوں سے بنتی ہے ہر فیملی میں کوئی نے کوئی فرد ہے جو کسی نے کسی عودے پہ لگا ہوا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے جو قدم راکھ سکتا ہے خوٹ راکھ سکتا ہے نیچے کہتا ہے یار بھائی بس کرو ہم نے یہ نہیں کرنا پٹنے ہی لگے رہتے ہیں پولٹیکل افیلیشن ہے فلانے بندے کے ساتھ وہ ہمیں لگا دے گا تو یہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہم اس دیفورٹ کے حق دار رہیں گے اور لاسلی ہاناپوری کی بات ہوئی تھی نا کہ بھائی جا کے بعد صدر تھپا لگا دینا چائے پیانا اخبار پارانا حاضری لگا دینا گورنمنٹ کی جاب ہے یا پرائیوٹ جابز بھی ہم لوگ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہ جاب کے پیچھے ہوتے ہیں نہ کہ کریئر کے پیچھے بھاگتے ہیں کریئر میں بندہ خود کو تراشتہ ہے خود اپنے کو اتنا قیمتی بناتا ہے کہتا ہے کہ جاب مجھے ڈونڈے ہم لوگ وہ منٹالٹی اپنے میں ڈالتے نہیں ہیں کہ جاب مجھے ڈونڈے ہم جابز کو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب تک یہ اپنے بچوں میں نہیں ڈالتے اپنے بھی نہیں ڈالتے ہمارا ملک نہیں بدلے گا ایک کس آپ کے ساتھ اپنا علمیہ جو ہمارا وہ شیئر کر دیتا ہوں اجمان میں میں بائی جان کو جانتا تھا جانتا کہ کسی کے وہ رشتہ دار لگتے تھے میری اچانک ان سے ملکات ہوئی پندرہ سو درم ان کی نوکری تھی ہائی ایس وہ چلاتے تھے اور مجھے بتا رہے تھے بڑے فقر سے اور یہ پاکستان میں نے اربوں کو لگایا ہوئے بھائی میں صبح جاتا ہوں ان کو ڈراب کرتا ہوں پوری دن ہے سکھ بیٹھا رہے تم بس گاری میں اس ہی لگا ہوتا ہے اور پھر میں ان کو اٹھا کے واپس لے آتا ہوں and that's it that person had no ambition beyond that اور سمجھتا تھا کہ بھائی اس نے بھنے ہانی جمعی ہوئی ہے and that's the یعنی وہ مینڈک کوئن والی کی بد نصیبی کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں کوئن کے اندر ایک مینڈک ہوں پاکستان زندہ بات اور سکھ بھائی بھائی اس کے بارے سکر میں کے گروبت سے برواد ہو جاو کوشش ہے میری کہتو بھی ازاد ہو جاو بھی ازاد ہو جاو بھی ازاد ہو جاو